لیکن غوثِ آزم غوثِ آزم پی رنے پی حضرت نظام مدین اولیاء رحمت اللہ تعالی رجیاد فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص غوثِ آزم کی بارگاہ میں حاضر ہوا غوثِ آزم کی خانقہ میں حاضر ہوا دیکھتا ہے غوثِ آزم کی خانقہ میں ایک شخص اس کی ہٹیہ ٹوٹی ہوئی ہاتھ پاؤں پوٹے ہوئے تلپ رہا ہے غوثِ آزم کی بارگاہ میں خانقہ میں وہ اسے آزم باہر ترشیف لاتے ہیں وہ اسے آزم سے ارز کرتے ہیں ہے کوئی سواق آپ تو سب کی مدد کیا کرتے ہیں یہ شخص آپ کی خانقہ میں نڈا پڑھا دے ہیں اس کی مدد کیوں نہیں فرماتے ہیں وہ اسے آزم نے شان فرمائے ہیں یہ تو جانا نہیں کہ کیوں تکلیف میں ہے وہ اسے آزم نے فرمایا دین ابدال دین ابدال میری خانقہ کے اوپر سے پرواز کر رہی تھی اُڑ رہی تھی ابدال میری خانقہ کے اوپر پرواز کر رہی تھی کل رہے تھی دو ابدالوں نے احتراماً رستہ تبدیل کر دیا ایک دائی جانب چلا گیا ایک بائی جانب چلا گیا خوز کی خانقہ ہے اس کا احترام ضروری ہے کہاں ایک دائی جانب چلا گیا ایک بائی جانب چلا گیا اسے ناز تھا اپنے تصور پر اپنی روحانیت پر اس نے کہا میں کیوں احترام کروں میں خود ابدال ہوں میری خانقہ کے اوپر پرواز کرنے کی کوشش کی اُڑ رہا تھا گرا اور یہ اس کی حالت ہے یہ عذاب ہے خوز کی توہین کا میں کہتا ہوں یہ جملہ سن لیجئے گا میں کہتا ہوں اگر آسمان میں اُڑنے والا ابدال خوز کی توہین کرے اس کی یہ حالت ہوتی ہے زمین میں رہنے والے کی رہے تو تاہین کرے گا تاہین کرے گا